جس وقت میں موجود ہوں پاکستان اسٹوک ایسیج میں ویسے تو بہتری نظر آ رہی ہے مگر اسٹوک ہولڈر بہت پریشان نظر آ رہے ہیں ڈالر ایک سو چورانوے روپے کا ہو گیا ہے اگر گورنمنٹ آف پاکستان نے پیٹرول پر سبسیڈی واپس نہ لی تو حالات کشیدہ بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ پیٹرول کو دیر سو روپے میں چیز بیچ رہے ہیں اگر وہی چیز دھائی سو میں بیچے ہے تو میں پیٹرول کم یوز کروں گا جب میں کم یوز کروں گا تو میرے فورن ایکشین ریزرورز میرے کم یوز ہوں گے جب میرے ڈالرز کم یوز ہوں گے تو وہ روپیا گرے گا نہیں تو یہ کوئی بھی ایمپورٹڈ اس لیے دنیا میں انفرشنیٹلی دو سال پہلے گورنمنٹ نے بہت غلط فیصلہ کیا تھا کہ پچھتہ روپیا میں انہوں نے پیٹرول کر دیا تھا بنگلہ دیش نے کم نہیں کیا انڈیا میں کم نہیں کیا انڈیا میں فور ہنڈر بلین ڈالرز ریزرورز ہیں بنگلہ دیش میں ففٹی بلین ڈالرز ریزرورز ہیں ہمارے پاس صرف دس بلین ڈالرز ریزرورز ہیں وہ بھی ہمارے نہیں ہیں کسی اور کے ہمارے ایک ڈالر بھی نہیں ہیں پاکستان کے پاس ایک ڈالر بھی ریزرورز نہیں ہیں تو یہ کبھی بھی ایمپورٹڈ پرڈکس کو پرائیس کو کم نہیں کرنا چاہیے ہیں کیونکہ نہ ہم ڈالر پرنٹ کر سکتے ہیں نہ ہم آئل مینفیکچر کر سکتے ہیں تو یہ اب جو ہے حالات ایسے ہو گئے کہ ان کو ان کی گورنمنٹ کا آخری سال ہے تو اس میں انپوپلر ڈیسیشن لینے میں ان کو کافی ڈیفکلٹی ہو رہی ہے پہلا اور آخری سال انفرشن ڈالر اتنا منیوپلیٹ ہو رہا ہے دیکھو نا صبح ہوتی ہے یا شام ہوتی ہے ہر بندے کو اس کو ڈالر ہی لینا ہے ڈالر میں آپ کو بتاؤں کہ کم سے کم اٹھائیس بلین سے تیز بلین ڈالر لوگوں کے پاس پرے ہوئے ہیں کتنے ہیں اٹھائیس سے تیز بلین ڈالر مطلب یہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کیا مگر اگر گورنمنٹ کو اور لیتی ہے نا تو حقیقت میں ڈالر مجھے یہاں بہت ہی ہی لگ رہا ہے کیونکہ ڈالر وی آر نیکلیر سٹیٹ گیا یہاں ڈالر نہیں ہونا چاہیے اتنا مگر کیا ہے پتہ یہ کہ چند لوگوں کی بدماسی چند اس میں بزنس لوگ ہیں چند بھرے لوگ ہیں ان کی وجہ سے گورنمنٹ کے لوگ انفیرنس انٹرفیرنس وغیرہ اس کی وجہ سے ڈالر بڑھ رہا ہے ورنہ ڈالر پاکستان میں اتنا ہونا ہی نہیں چاہیے یہ آرٹی فیسل ہے ڈالر کا ریٹ دیکھیں کنٹرول کرنا چاہے تو حکومت کر سکتی ہے لیکن حکومت سخت دیسیشن نہیں لے رہی ہے جو دو دن چھٹیاں تھی اس میں سب لوگ چینلوں پر دیکھ رہے تھے ڈیبیٹیں دیکھ رہے تھے ماہر معاشیات آ رہے تھے دیسیشن نہیں لیں گے تو مشکلات بڑھیں گی حکومت پاکستان کو بزنس کمیونٹی اور سٹوک ایسٹینس کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے سفراز علی وینس ایجڈی کراچی